السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے دنیا میں کیا تھا سورہ آراف آیت نمبر چوون میں ارشاد ہے بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین چھے دن میں بنائے پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائک ہے کام کی تدبیر فرماتا ہے کوئی سفارشی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد یہ ہے اللہ تمہارا رب تو اس کی بندگی کرو تو کیا تم دھیان نہیں کرتے اسی کی طرف تم سب کو پھرنا ہے اللہ کا سچا وعدہ بے شک وہ پہلی بار بناتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا ان کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے انصاف کا صلح دے گا اور کافروں کے لئے پینے کا کھولتا پانی اور دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے کفر کا آسمان اور زمین چھے دن میں تخلیق کی گئی یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی سمجھ اور کلم کی ابتداء جاننے کے لئے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے سب سے پہلے صرف اللہ پاک کا عرش پانی پر تھا سورہ یونس آیت نمبر تین اور چار میں اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا کہ تمہیں آزمائے تم میں کس کا کام اچھا ہے اور اگر تم فرماو کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے یہ تو نہیں مگر کھلا جا دو سورہ حود آیت نمبر سات میں اللہ ارشاد فرماتا ہے عرش کے نیچے پانی کے سوا اور مخلوق نہ تھی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرش اور پانی آسمانوں اور زمینوں سے قبل پیدا فرمائے گئے پھر اس نے کلم پیدا کیا اس کلم نے لوہ محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دئیے پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس کی ترطیب جو ہمیں روایات سے پتا چلتی ہے وہ کچھ یوں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا جب اللہ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی پھر اللہ نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنائے زمین کو سہارہ دینے کے لیے ایسے جیسے اس میں کیل ٹھونک دئیے جس سے زمین ساکن ہو گئی پھر پیر کے دن اس میں درخت لگائے منگل کے دن تکالیف مسیدت جراسیم اور بیماریاں بنائی پھر بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا جمعیرات کو زمین میں چوپائے بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا اور پھر جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں میں یعنی اثر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اللہ تعالی نے انسان کی پیدائی سے پہلے اس کی آسائشوں کے لیے زمین اور اس پر ضروریات کی تمام اشیاء پیدا فرما دی یعنی آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا اور نسل انسانی میں سب سے پہلے تقلیق حضرت آدم علیہ السلام کی کی وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں انسانوں کی پیدائی سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تقلیق بھی ہو چکی تھی اور فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے اور فرشتے زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا جبکہ جنوں کی پیدائیش آگ سے کی گئی انسانوں کی تقلیق مٹی سے ہوئی کچھ روایات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے دو ہزار سال قبل جنات پیدا کیے گئے اور جب وہ فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالی نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا ان میں خوب مارکہ آرائی ہوئی اور فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے ہیں کیونکہ شیطان جنات کا سردار ہے شیطان کا ایک تقت ہے اور وہ تقت پانی پر ہے ابلیس کا اصل نام ازازیل تھا اور اس کی نافرمانی کے بعد اس کو ابلیس کا نام دیا گیا دنیا میں پہلے جنات کی حکومت تھی یہاں خون ریزی عام تھی تنگا فساد تھا اور کفر شرک کا غلبہ تھا نیکی بہت کم تھی بدی بہت زیادہ تھی خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے آسمان دنیا کی گہما گہمی کسی بڑی خبر کی نوید سنا رہی تھی جون جون وقت گزرتا جا رہا تھا تسبیح و تحلیل میں مصروف فرشتوں کے تجسس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا دوستو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تقلیق کیسے ہوئی کون سے واقعات رونما ہوئے اگلی ویڈیو نہائی دلچسپ ہوگی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آگے آنے والی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر آمین شکریہ